گنگ نہر میں پانی کی مانگ کو لے کر کسانوں نے دھرنا پترشن کیا اس دوران نے سیک تو کسان مورچہ کی پرتندھی منڈل جائپور میں کانگریس کمیٹی کے پردیسہ دکش گوبند ڈوٹا سرا سے ملے اور گنگ نہر میں آ رہی سمسیوں کے بارے میں ابغد کر آیا پرتندھی منڈل نے کہا ہے کہ پنجاب اپنے حصے کا پورا پانی لے رہا ہے اور گنگ نہر کو حصے کا پانی دے نہیں رہا جس کا کارڑ یہاں پر فیروچپور فیڈر شتگرست ہونا بتا کر پلہ جھاڑ رہا لیتا ہے یہاں گنگ نہر میں اس وقت ساتھ لاکھ اکڑ میں سولے سو کروڑ روپے کی فصل نسٹ ہو رہی ہے ہمارے جو حصے کا پانی پونڈ لے کے حساب سے جو بنتا ہے وہ پانی پنجاب کے کسانوں کو دیا ہے اور اس سے ہمارے یہاں کے جو کسانوں کی پسل ہے وہ تباہ ہو چکی ہے باغوانی تباہ ہو چکی ہے تو ہمارا تو ایک سرکار سے بھی نویدنے کیلئی جن لوگوں کی پسلیں تباہ ہوئی ہیں انہیں کم سے کم پیس ہزار روپے سے لے کر پچاس ہزار روپے تک قدر نقصان ہوئے اس کا محفظہ دیا جائے نگاتار پچھلے ڈیڑھ مہینے سے گنگ نہر کو شیر کے مطابق پانی نہیں ملا اور بیچ میں آٹھ دن تو ایسے آئی کہ پنجاب نے پانی بلکل ہی بند کر دیا یہ گنگ نہر کے اتیاس میں پہلی بار ہوا تھا اور ابھی ہمارا 28 کشک حصہ آگست مہینے میں ہے لیکن ایک دن بھی ہمیں پندرہ سے زیادہ پانی نہیں ملا اور آج بھی پانی کی ستھی کوئی زیادہ خاص نہیں ہے کیونکہ کل کوئی سمجھوتا بھی ہوا بتاتے ہیں لیکن وہ سمجھوتے پر یہ سرکار خری نہیں اتری ہے ہماری وہی لڑائی ہے کہ گنگ نہر میں پورا پانی ہو اور یدی اس کا پکا جو ہے پوراں روپ سے پانی ملتا رہے اس کا ایک ہل ہے کہ پیروش پر فیڈر کا پندر گرمان ہو اور آج بسلے بچ رہی ہیں اس کا ہے ستھائی ببستہ یہ ہے کہ کلپک روپ سے جو ہماری لنک تحمل ہے جتکی ہم کسان سفائی شروع کر دیا ہمیں اور پندرہ ایک پرسند اس کی سفائی ہو چکی ہے